اسٹیبلشمنٹ 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 ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ ایک اور چیز کا نام ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ ڈیپ سٹیٹ ایک لفظ ہے پلیز یہ ان خاتون نے لکھا ہے تو انہوں نے اس کا سیاک و سباک سامنے ہو مجھے نہیں پتا بچوں کے بچے بھی چلے جاتے ہیں تینیجر تیرہ چودہ پترہ سولہ سترہ سال کے بچے بھی چلے ان کو چھوڑ کے میرا خیال ہے یہ نائٹی نائن پوائنٹ نائن 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 پرسینٹ یہ پرجوش بوٹر ہے یہ سادہ بوٹر نہیں ہیں روکے ننگے ہیں یہ ملک لوٹا گیا کھایا گیا اس کو اجاڑا گیا یہ مختلف ہے لیکن یہ امپورٹن کنٹری یہ بیگ کنٹری چوبیس کروڑ کا ملک ہے مضاق ہے اس کی لوکیشن جو ہے بہت سٹریٹیڈک سٹریٹیڈکلی بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہیں جی ہمایوں خان پشابر سے وہ کہتے ہیں جی کہ بی بی سی ویب سائٹ پر ایک خاتون صحافی کا کولم شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے امران خان پاکستان کی نئی اسٹیبلشمنٹ عنوان اور تحریر سے مجھے جو چیز سمجھا گی وہ یہ ہے کہ امران خان عوام کی اتنی تائید اور حمایت حاصل کر چکے ہیں کہ شاید اب مرضی امران خان کی چلے گی میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے ہمایوں خان صاحب میں نے تو چکے نہیں پڑھا میں نہیں جانتا لیکن اگر آپ کا یہ تاثر ہے اور اگر ان خاتون نے یہ واقعی ایسا کچھ لکھا ہے تو یہ درست نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں سلاتین جو تھے نا اپنے وقت جو اقلِ کل مکمل مختار ٹوٹل مناپلی جنہیں کوئی کوسچن نہیں کر سکتا تھا آپ کا کیا خیال ہے امیر تعمور کو یا اکبر آزم کو اے جا دوسرا نام میرے موں سے نکل گیا اکبر آزم نورتن وہ گنگلوں میں ڈالنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے تھے نورتن مسئلے کی یا ایشو کی نولیت دیکھ کے ان کے ساتھ مشاورت گھر نہیں چلتا اس طرح ایک سو فیصد ڈکٹیٹر قسم کا باپ بی بی کی صحیح کوئی نہ ہو بچے اگر بڑے ہو گئے ہیں ان کا انپوٹی کوئی نہ لے is that possible گھر نہیں چلتا اس طرح تو بھائی کھوکھا نہیں پرچون کی دکان نہیں چلتی یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ even اسٹیبلشمنٹ اچھا انہوں نے تو بقول آپ کے میں نہیں جانتا ہوں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ مرضی عمران خان کی نا 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 مرضی یاد رکھیں یہ جن کو ہم ڈکٹیٹرز کہتے ہیں یہ جو سلطنت عثمانیہ کے صلاتین جنہوں نے چھے ساپ پلس سال حکومت کی تین کانٹیننٹس پہ آپ کا کیا خیان ہے ان کی ایڈوائزر نہیں ہوتے تھے اس صبح اٹھ کے فیصلہ صادر کر دیتے تھے نا 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 برینسٹارمنگ ہوتی ہے بھائی یہ کمپنی نہیں چلتری میں نے تو مثال دی ہے کہ بھائی ملک تو بہت بڑی چیز ہیں پائیس کروڑ ہم رکے ننگے ہیں یہ ملک لوٹا گیا کھایا گیا اس کو اجارا گیا بہت بہت نہیں ہے چل عびیر کول تو سوٹووبیس کروڑ کا ملک این ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی ہو اکل کل آپ کا کہا خیال ہے کہ محمد بن سلمان یا ان کے جو والد ہیں ہیں یا یو اے یہ یہ تو سارے ڈیکٹیٹرز کہلو ملوکیت کہلو بادشاہت کہلو اسے کسی کی سٹھوٹے ہیں نا یہ تو آپ کا کیا خیال ہے یہ مشاورت کے بغیر چل رہے ہیں بھائی گھر نہیں چلتا پیس سو اسٹیبلشمنٹ آہ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں اور اسٹیبلشمنٹ ایک اور چیز کا نام ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ ڈیپ سٹیٹ ایک لفظ ہے پلیز یہ ان خاتون نے لکھا ہے تو آئی ڈونٹ نو انہوں نے اس کا سیاکو سباک سامنے ہو مجھے نہیں پتا اس کا حوالہ کیا ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے ایک بیچ میں سے ایک لائن کچھ اک لینا ہو میں اس میں نہیں جو آپ نے لکھا ہے میں اس پہ تفسرہ کر رہا ہوں یہ ہو نہیں سکتا کوئی اتنا کرائی ایرز پہ کوئی ایسا صلاح الدین یو بی جیسا جنرل میچ لیس جنرل وہ بھی مشاورت کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا میں تو تاریخ میں میں تو کسی بندہ کو نہیں جانتا ایک بندہ کو نہیں جانتا اور تو اور کائنات کی سب سے عالی شان شخصیت مکمل ترین جسے کہتے ہیں کامل انسان پرفیکٹ حسین ترین دیکھنے میں سننے میں سپرچولی انٹلیکچولی ہر اعتبار سے حضور مشاورت کیا کرتے تھے کیا ہو گیا خندق کا غزبہ خندق میں خندق کا مشورہ کس نے دیا مشاورت کے نتیجے میں وہ مشورہ آیا حضور نے پسند فرمایا بلکل نہیں یہ آئی ڈونٹ نو بھارات یہ ہیں جی شمشاد احمد صاحب ہیں کلیفورنیا یو ایس اے وہ کہتے ہیں جی اللہ آپ کو سلامت رکھے تھانکیو بری مارچ شمشاد بھائی آپ کی ویڈیوز میں نیوٹل ہونے کی جھلک مدر آتی ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ امران خان کے بڑے جلسوں کا مطلب ایک بڑا بھوٹ بینک نے موجودہ بدلے ہوئے حالات میں آپ کی کیا رہے ہیں شمشاد صاحب دیکھیں امران خان کو کیٹ ووک تو کرتا نہیں وہ کوئی ایکٹریس تو نہیں ہے یا اس کو دیکھنے کے لیے لوگ اس کو سننے کے لیے اور کئی بار سن چکنے کے بعد مزید سننے کے لیے وہ آتے ہیں اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ اس کا مطلب بڑا بھوٹ پینک نہیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگوں کا جو رجحان ہوتا ہے یا جو حاضری ہوتی ہے یا جو بھی آپ کہلو اس کو اس میں میرا خیال ہے کہ سوائے نابالگ بچوں کے بچے بھی چلے جاتے تین ایجر تیرہ چودہ پترہ سولہ سترہ سال کے بچے بھی چلے ان کو چھوڑ کے میرا خیال ہے کہ یہ نائٹی نائن پوائنٹ نائن 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 پسینٹ یہ پرجوش بوٹر ہے یہ سادہ بوٹر نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی